ہمارے اور تمہارے لئے قیامت کا تصور کیا ہے؟ قیامت میں تو بس ہمیں ایک بات کہیں گے وہاں ایک ممبر ہوگا اس کا نام ہے ممبر نور اور اس کے اوپر ایک عالم لہرہ رہا ہوگا جس عالم کا نام ہے لیواؤ الحمد لیواؤ الحمد ہوگا حضرت علی کے ہاتھ میں ممبر نور پر پیغمبر بیٹھے ہوں گے اور قیامت کا میدان ہوگا اور ہم جا کے بس ایک بات کہیں گے یا رسول اللہ دنیا میں آپ نے بیان نہیں کیا نا علی کے فضائل کو ہم پیاسے ہیں اب خاک نہیں ہے کہ اٹھائیں یہ میدان حشر ہے بیان فرمان خدا کی قسم ہم تو وہاں یہی کہیں گے یا رسول اللہ دنیا میں آپ نے کہا تھا کہ اے علی میں نے تمہارے فضائل نہیں بیان کیے تو وہاں جو نہیں بیان کیے تھے اب تو بیان دیجئے اہل دنیا اپنی روح سیاہیوں اور سیاہ کاریوں کا حساب پہ رہے ہوں گے ہم علی کے فضائل سے کیا محفل ہوگی کیا جشن ہوگا کیا سما ہوگا خدا خود صدر محفل ہوگا پیغمبر ذاکر ہوں گے علی کے فضائل ہوں گے ہم سننے باتیں میں تو آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے اس جر سے فضائل نہیں پڑتا کہ واقعی نسیری نہ ہو جائیں بہت سے فضائل کی روایتیں نسیریت واقعاً باطل ہے نسیریت باطل ہے شرک ہے لیکن علی کے فضائل امیر المومنین کے فضائل وہ مشہور حدیثیں آپ حضرات تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر نے فرمایا اے علی تمہاری مثال ہماری امت میں عیسب نے مریم کسی ہے عیسب نے مریم کسی ہے یعنی کیا وہیں فرما دیا کہ ایک گروہ ہوگا جو تمہیں خدا کہے گا تمہاری مثال میری امت میں عیسب نے مریم کسی ہے کہ ایک گروہ نے ان کو اتنا غلو کیا کہ خدا قرار دیا اور ایک گروہ نے ان کے حق میں اتنی تفریعت کی کہ گستاخی کے مرتقب ہوئے پیغمبر تمام فضائل علی بیان کر دیتے تو ان کے قدموں کے نیچے سے دنیا والے اتنی خواب اٹھاتے کہ چشمیں پھوٹ پڑتے اب ایک جملہ کہوں آج سے پہلے کبھی کہا نہیں ہے یہ دنیا ذہنی طور پر معذور ہے امیر المومنین کی مارے پر بیدا کر نہیں سکتی مگر یہ کہ اس دنیا میں رہنے والے واقعاً ایسی پاک تینت کے بنے ہوں وہ اس تینت فاضلہ سے تخلیق ہوئے ہوں جس کی طرف حدیث میں اشادہ کیا گیا ہے خلق من فاضل تینتنا وہ ہیں کہ جو امیر المومنین سے محبت کرنے والے ہیں معرفت رہنے والے ہیں عشد کرنے والے ہیں اور وہ بھی یہ نہ سمجھئے گا کہ مکمل معرفت آ چکی ابھی جو میں نے عرص کیا مکمل معرفت پیدا کیسے ہو سکتی ہے اس لئے کہ حضور نے تو بیان کیا ہی نہیں جب پوری بات بیان نہیں ہوئی تو پوری معرفت کہاں سے حاصل ہوگی تو ایک وہ ہیں جن کے پاس بالکل معرفت نہیں ہے ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی معرفت ہے اور بیچارے ان کو ہم کیا کہیں جو اس تھوڑی سی معرفت کو برداشت نہیں کر سکتے وہ مکمل معرفت حاصل ہوگی تو علی کو کیا سمجھیں گے ان تمام فضیلتوں کے باوجود خدا خدا ہے علی علی وہ خالق ہے یہ مخلوق وہ معبود ہے یہ عابد ہے ان تمام فضیلتوں کے باوجود علی وہ ہیں جو محراب عبادت میں رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں کہ ان کے قدم پہ برم آ جاتا ہے اپنی ریش مبارک کو اپنے محاسن کو پکڑ کے اس طرح تڑپ تڑپ کے گریہ کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ رب علی کیسا ہوگا یہ علی ہے تو رب علی کیسا ہوگا یہ علی ہے تو غزات مبارک مصطفیٰ کیسی ہوگی جس کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام واضح ہے تو جب دنیا کو علی کی معرفت نہیں ہے تو مصطفیٰ کی کیا ہوگی دیکھیں دونوں چیزوں کا وزن سمجھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کا ایک جگہ وزن بیان کیا ہے اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی اس بار کو برداشت نہیں کر سکتا یہ قرآن کا وزن ہے دنیا کا کوئی پہاڑ قرآن کو قرآن کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا اس بار کو نہیں اٹھا سکتا اٹھایا کس نے قلب مصطفیٰ سرکار رسالت معاب کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوئی اب قوت قلب مصطفیٰ کا اندازہ ہوا پہلے پیغمبر آئے اس کے بعد قرآن نازل ہوا اور بالکل اسی طرح پہلے پیغمبر آئے اس کے بعد علی کی ولادت ہوئی اس لیے کہ اور کوئی بارے ولایت کو اٹھا نہیں سکتا تھا سوائے دوش ختم نبوت کے پہلے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لائے اور اس کے بعد امیر المومنین کی ولادت ہوئی اور امیر المومنین نے آپ کے آنگوش میں آنکھیں کھولی اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ علی تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا ہے مجھے میں وپی کسی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میں اپنے علیہ وآلہ وسلم